ایسی بیالجی پریکٹیکل سیریز سب سے پہلے آج کل اگر آپ دیکھیں گے اپریل سے لے کر آگست سپٹمبر تک آپ کو ٹریز کے اوپر اس طرح یلو کلر کے فلارز کے گچھے کے گچھے لگے نظر آتے ہیں بہت سارے ٹوکز ہوتی ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹریز جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے تو یہ عمل تاسکا ٹری ہوتا ہے جس کو آپ لوگ سینٹیفکلی کیسیا فسٹولا کہتے ہیں رائٹ سیٹ پہ میں نے آپ کو ایک فلار ٹوکز دکھائی ہے اس فلار ٹوکز پہ آپ کو بیشمار فلارز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ اس کا فلار ہے یہ ڈائیگرام دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پیپر میں اگزیمنر کو انسٹرکشنز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے ٹوکز رکھ دے گا اور اس کے لیپز رکھ دے گا تو آپ کو خود سے پہچان ہونی چاہیے کہ اس کا نام کیا ہے اگزیمنر کو رول یہ ہے کہ اگزیمنر کا آپ کو نام نہیں بتانا وہ آپ کو نام نہیں بتائے گا آپ کو پلانٹ کی شکل دیکھ کے خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے والا پلانٹ ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس نے یہ پلانٹ دیکھا ہوتا ہے کچھ نے نہیں بھی دیکھا ہوتا تو پہچان کے لیے میں نے یہ سارے سارے سٹرکسز آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اس کی پہچان رہے اس کے بعد اس کے لیفز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بیسکلی ملٹیپل لیفز نہیں ہے یہ ایک لیف ہے اس کے اندر بے شمار لیف لیٹس ہیں عمومی طور پر فور ٹو ایٹ لیف لیٹس جو ہیں وہ اگزیسٹ کرتے ہیں سلڈم اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نائن لیفز نہیں ہیں یہ لیف لیٹس ہیں یہ سنگل لیف ہے اور جہاں تک اس کے کریکٹرز کی ڈیٹیلز کا تعلق ہے تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے ڈسکس کیے تھے اس ویڈیو کا لنک جہاں آپ کو اوپر بھی نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کے انڈ پہ بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے فلورل اور ویجٹیٹیو کریکٹرز سمجھ آ جائیں گے جو ہم نے اس پلانٹ فیملی کے اندر یوز کی ہیں اب آج ہیں کریکٹرز کے اوپر آپ کو پیپر میں تو نہیں لکھنا ہوتا ہے لیکن وائیوہ کے اندر ایگزیمنر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آج آپ کو پلانٹ پروائیڈ کیا گیا تھا عملتاز تو بتائیں عملتاز کس فیملی کا مہمبر ہے تو یہ فیملی فیبیسی سے بلانگ کرتا ہے سب فیملی سیزل پنیسی ہے فیملی فیبیسی ہے لیف کا جہاں تک تعلق ہے اس کا لیف پیٹیولیٹ ہوتا ہے پیٹیل ہے سٹائپیولیٹ ہے آلٹرنیٹ لیفز ہوتے ہیں پلوینس سوالن پارٹ ہوتا ہے جو کہ لیف بیس کے اوپر موجود ہے اور کمپاؤنڈ لیف ہوتا ہے یہ سارے کریکٹرز میں نے جیسے کہ آپ کو ذکر کیا کہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایکسپرین کر چکا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر ویڈ ڈائیگرامز یہ سارے سارے کریکٹرز موجود ہیں ویڈ ڈیفنیشنز موجود ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھئے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں تھامنیلز کی فارم میں دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہوگا لیفز جو ہیں اس کے اندر لیف لیٹس ہوتے ہیں لیف لیٹس کی شیپ اویٹ ہے اوول شیپ ہیں اور فور ٹو ایٹ لیف لیٹس عمومی طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں انفلوریسنز اس کے اندر سمپل انفلوریسنز بھائی جاتی ہے پینڈولس ہے کیونکہ یہ پینڈولوم کی طرح لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو ٹائپ آف انفلوریسنز آپ کے یہاں پر نظر آ رہی ہے انفلوریسنز کہتے ہیں ارنجمنٹ آف دی فلارز آن دا فلورل ٹوگ تو یہ رسیم کہلاتی ہے اس کے بعد فلار بریکٹی ایٹ ہوتا ہے پیڈی سیلیٹ ہے کمپلیٹ فلار ہے بائی سیکشول ہوتا ہے اگین یہ ساری ٹرم نالوجیز میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں تو میں ہر ویڈیو میں الگ الگ ڈسکس نہیں کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھئے تاکہ ساری ٹرم نالوجیز آپ کو سما جا سکیں یہ آپ کو جس طرح سے آپ نے پریزنٹ کیا گیا آپ اسی طرح اس کو اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ لیں اپنی پریکٹیکل کاپیز میں یہی والی ہیڈنگز دیتے چلے جائیں جو میں نے بلو کلر سے ہیڈنگز دی ہیں فلار کلکس رولا اور جتنی ڈسکرپشن میں نے اس ویڈیو میں دی ہے صرف آپ پریٹیکل کاپی میں اتنی ہی ڈسکرپشن لکھیں گے اور اسی کو یاد کر لیں گے یہی آپ کے پریٹیکل پیپر کے لیے بھی کام آجے گی یہی آپ کی پریٹیکل کاپی کے لیے بھی کافی ہے اس کے بعد کلکس میں دیکھیں تو کلکس ہوتا ہے سیپلز فائف سیپلز ہیں آپس میں فیوزڈ نہیں ہوتے تو پالی سیپلز ہے امبریکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے امبریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر سیپلز اور پیٹلز مارجنز ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہے ہوں جیسے یہاں پہ آپ ڈائیگرام کے اندر اگر دیکھیں تو ڈائیگرام کے اندر آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پیٹلز ہیں ان کے مارجنز ایک دوسرے کو اوور لیپ کیا ہے میں یہ دیکھیں مارجنز نے اوور لیپ کیا ہے تو اس کو امبریکیٹ کہتے ہیں تو ان کے سیپلز اور پیٹلز دونوں جو ہے وہ امریکیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کیلیکس ہے اس کے یہ سلائٹلی پیٹلائیڈ ہے میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ایکسپرین کیا ہے کہ پیٹلائیڈ وہ کنڈیشن ہوتی ہے اگر جو ہے وہ سیپلز کا کلر پیٹلز سے ریزمبل کرتا ہے اس کے پیٹلز ییلو ہیں تو اگر سیپلز بھی سلائٹلی ییلوش ہیں تو اسے پیٹلائیڈ کا نام دیں گے کرولا آپ کو پتا ہے ورل آف دی پیٹلز کو کہتے ہیں اس میں اندر فائف پیٹلز پائے جاتی ہیں آپ کو اوپر ڈائیگرام کے اندر نظر آ بھی رہی ہیں میں نے فلار شو کیا ہے پالی پیٹلیس ہے کیونکہ آپ ان کو الگ الگ سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی امریکیٹ ہوتی ہیں اوور لیپنگ ہے پیٹلز کلاؤ کی شکل میں کلاؤڈ ہیں ییلو ان کلر اس کے بعد انڈروشیم آ جاتا ہے انڈروشیم میں ٹین سٹیمنز ہوتے ہیں غور کرتے ہیں تو تین سٹیمنز کی لیند تو انتہائی جو ہے وہ زیادہ ہے تو یہ تین کا سائز انتہائی بڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ون یہ ٹو یہ تھری اور یہ فور یہ نسبتاً درمیانے سائز کے ہیں اور یہ ایک دو اور تیسرا یہاں پہ پرومننٹلی نظر نہیں آرہا تین جو ہیں یہ آپ کو اس کی بیس ہلکی سے نظر آرہی ہے یہ تین یہ نسبتاً سب سے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں تو ان کو سٹیمنائٹس بھی کہہ دیا جاتا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے پاس ٹین ہے جن میں سے تھری انتہائی ریڈیوزد ہیں تو چونکہ وہ تین پاسٹیر سٹیمنز سے وہ بہت زیادہ ریڈیوزد ہیں تو اس لئے ان کو سٹیمنائٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے انتھر بیسی فکس بیسی فکس انٹر کی ڈائیگرام میں نے آپ کو یہ شو کرتی ہے یہاں پر اور اس کی ڈیفنیشن آپ کو میں نے یہ ریڈ باکس کے اندر پروائیڈ کر دی بیسی فکس انتھر وہ انتھر ہوتا ہے جہاں پر جو فیلمنٹ ہے انتھر اس کے اوپر بیس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے انتھر کی جو بیس ہے وہ فیلمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے ایسے انتھر کو آپ نے بیسی فکس انتھر کا نام دیتے ہیں پھر جی گانوشیم آجاتا ہے گانوشیم میں مونو کارپل رہی ہے ایک ہی کارپل ایکزسٹ کرتی ہے اور وہ بھی آپ کو یہاں ڈائیگرام کے اندر شو کیوئی ہے ڈائیگرام میں دکھائیوئی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ گرین کلر کی کارپل آپ کو نظر آ رہی ہے آوری سپیریر ہے ہائپو گانس کنڈیشن آوری سپیریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آوری اوپر کی طرف ہوگی اور جو باقی تین فلورل پارٹس ہیں وہ نیچے کی طرف ہوں گے سیپلز پیٹرلز اور سٹیمنز یونی لوکلر آوری ہے یونی لوکلر آوری کی دیفنیشن میں نے یہاں پر آپ کو ساتھ ہی پروائیڈ کر دی ہے تاکہ آپ کو دکت کا سامنا نہ ہو تو یہ وہ آوری ہوتی ہے جس کے اندر صرف ایک چیمبر ہوتا ہے تو یہ اگر آپ ڈائیگرام دیکھیں تو یہ آوری کے اندر آپ کو صرف ایک ہی چیمبر نظر آ رہے سو اس طرح کی آوری کو یونی لوکلر آوری کہتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر ملٹیپل آویولز نظر آئیں گے یہاں ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھیں تو میں نے آویول کو لیبل کیا ہے تو یوں کین سی دیر آر ملٹیپل آویولز اس کے علاوہ جو پلیسنٹیشن ہے وہ مارجنل ہے مارجنل پلیسنٹیشن کی ڈیفنیشن میں نے نیچے ریڈ باکس میں دے دی ہے اور ڈائیگرام آپ کو یہ پروائیڈ کر دی ہے مارجنل پلیسنٹیشن وہ پلیسنٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر پلیسنٹا جو ہے وہ ریڈز یا مارجنز فارم کرتی ہے اور وینٹرل سوچرز آف دی آوری کے اوپر یہ ایگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ فلور فارمولا ہے فلور فارمولا کو کیسے لکھا جاتا ہے یہ میں اگین اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایکسپرین کر چکا ہوں اس ویڈیو کو آخر میں لنک سے دیکھئے اور گو تھرو کیجئے میں ایک دفعہ یہاں پر اس کا فلور فارمولا ایکسپرین کیے دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کیجئے تو یہ جو نشان ہے یہ زائیگو مورفک کا سیمبل ہے یہ شو کرتا ہے کہ فلار زائیگو مورفک ہے اس کے بعد یہ سیمبل شو کرتا ہے کہ یہ بائی سیکشول ہے یعنی اس میں سٹیمن اور کارپل دونوں پارٹس موجود ہیں میل اور فیمل ریپورٹیٹی پارٹ کیلیکس جو ہے وہ سیپلز کو رپریزنٹ کرتا ہے فائف سیپلز ہیں اس کے اردگیت بریکٹ نہیں ہے فائف کے اردگیت تو اس کا مطلب ہے یہ فیوزڈ نہیں ہے تو پالی سیپلز ہے کرولا جو ہے وہ پیٹلز کو شو کرتا ہے فائف پیٹلز ہیں بریکٹ نہیں ہے تو واپس میں فیوزڈ نہیں ہے اے انڈروشیم کو میل ریپورٹی پارٹ کو شو کرتا ہے سیون سائز میں چھوٹے ہیں تھری جو ہے وہ انتہائی لمبے ہے تو سیون پلس تھری جی گائنوشیم یعنی فیمل ریپورٹی پارٹ کو شو کرتا ہے ون اس کی تعداد کو شو کرتا ہے کیونکہ وہ مونو کارپلری ہے اور آپ دیکھیں ہم نے اس کو انڈرلائن کیا تو انڈرلائن کا مطلب ہے کہ اووری سپیریر ہے اور جو اس کے باقی پارٹس ہیں سیپلز پیٹلز اور سٹیمن وہ اووری کے نیچے کی طرف سے گروہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا فلورل فارمولا ہے فلورل فارمولا سوری فلورل ڈائیگرام ہے فلورل ڈائیگرام کیا ایکسپین کرتی ہے یہ اس کی اٹیشمنٹ ویڈی برانچ کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ سیپلز ہوا کرتے ہیں یہ پیٹلز ہیں یہ سٹیمنز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سات سٹیمنز جو ہیں وہ ایک سائز کے ہیں اور تین جو ہے وہ ایک سائز کے شو کی ہیں اور یہ سینٹر میں کارپل ہے تو یہ فلورل ڈائیگرام آپ کو بار بار اپنی کاپی پر بنا کے پریکٹس کرنا پڑے گی اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہوتا اور یہ اکثر پیپر میں آ جاتی ہے سکیچ کرنے کے لئے ون مارکس کے لئے اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ڈائیگرام پروائیڈ کر دوں گا آپ یہاں سے ڈائیگرام دیکھ کے اپنی پریکٹیکل کاپی میں بنا سکتے ہیں کیونکہ پریکٹیکل کاپی میں اکثر پکچرز دی بھی ہوتی ہیں تو ان کو دیکھ کے کلیلی ڈائیگرام بنانا پوسیبل نہیں ہوتا تو آپ میری ویڈیو کو اس پوائنٹ پر پوس کر لیں یا سکرین شوٹ لے لیں اور یہاں سے دیکھے ڈائیگرام آپ اپنی کوپی میں بنا سکتے ہیں یہ چار ڈائیگرام بنا لیں دو پیجز پر آئیں گی یہ سفیشنٹ ہے فلورل ٹرگ ہے لانگی چلنے سیکشن اف دی فلار ہے اس کے بعد فلورل ڈائیگرام اور رائٹ سائٹ پر اے جو ہے وہ سٹیمن یعنی میل ریپورٹی پارٹ ہے اور بی جو ہے وہ کارپر یعنی کہ فیمل ریپورٹی پارٹ ہے تو آپ ان کے سکرین شوٹس لے کے یا اس کا پرنڈکل ہوا سکتے ہیں یا اس کو یہاں سے پوس کر کے ویڈیو کو تو یہاں سے دیکھ کے ڈائیگرام بنا سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بسند دائی ہوگی ایسی مزید ویڈیو کیلئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیچئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے شکریہ